موسیقی آپ اتنی سردی میں آپ یقین کریں موہ ہاتھ دھونا بینہ ایک لگتا ہے کہ کوئی قلعہ فتح کرنا ہے تو میں اسلام علیکم جناب آپ کیا حال چالے آپ کے امید ہے کہ آپ سارے ٹھیک ٹھاک اور فٹ فارٹ ہوں گے آج کا بلاک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک کامی بھائی بھی لوگ سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کر لو آپ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ابھی میں اٹھا ہوں اور باہر آ کے میں نے دیکھا گاؤں کا ماحول اہاہاہا کیسا ماحول ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب آج گاؤں میں دھندی دھند ہے یہ دیکھیں وہ ہمارے جانور کھڑے ہوئے ہیں چھوٹے ڈوکی ہمارا اور یہ آپ دھند کا لیول چیک کریں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھندلا دھندلا سنا میرے چاچوں کا گھر آپ کو بتا نہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں مجھے لگتا ہے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں درختوں کے اوپر اور آج اتنی دھندے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا عام کا درخت اس کے پیچھے ہمارے گندے مغیرہ لگے ہوئے تھے وہ بھی تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری زمین یہ گندوں مغائی ہے ہم نے یہ بھی وہ دیکھیں سوری دھند یہ دیکھیں آج بہت دھند ہے ہمارے گاؤں میں یار یہ دیکھیں عام کا درخت یہ عام کا درخت اس پر آپ کا دھند نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے وہ اس جگہ پہ نا ہمارا کلے کا درخت ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا دھند چیک کریں آپ اور ہاتھ ایسے نا سردی سے ایسے ڈھر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اوپر دیکھیں آپ اور عزان علی صاحب کو اس دھند میں بھی آرام نہیں ہے صبح صبح اوٹھ کے رولا پایا ہے جناب ہاں مجھ کا در رولا پایا آئی ہاں کی رولا پایا آئی پہہ کرے پڑے نہیں اور یہ دیکھیں ہم نے اپنی گندوں کو پانی لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ رات کو تقریباً دو بجے تین بجے کے قریب ہمارے یہاں سے وہ گزرتا ہے ایک ندی جو نہر سے نگلتی ہے ندی نالا جسے ہم کہتے ہیں تو وہ یہاں سے گزرتا ہے تو رات کو ہمارے گاؤں کی باری تھی پانی آنے کی تو رات کو گئے ہیں میں تو خیر نہیں گیا دوسرے گئے ہیں دو تین بجے پانی اپنے گاؤں کی طرف لے کے آئے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گندوں کو یہ سارا پانی لگا ہوا ہے اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھول کے اوپر شبنم کتنی ہے خود اندازہ لگا لیں کہ اتنی سردی میں دیکھیں اتنی سردی میں رات کو دو بجے تین بجے اٹھ کے جانا اور تقریبا یہاں سے ندی نہر کا جو نالا ہے تقریبا ہم سے کتنا دو کلومیٹر دور ہے تو رات کو دو تین بجے اٹھ کے اتنی تھنڈ میں جانا دو تین کلومیٹر پھر وہاں سے وہ جو چھوٹی چھوٹی ان کے ذریعے پانی یہاں تک لانا یہ کتنا ایک مشکل ہے میں نے ناشتہ وغیرہ کرنا ہے اور اس سے پہلے موم وغیرہ تو ظاہرت ہونا تو پڑے گا تو مودھ ہونا ہے تو بس سو جتن کے بعد اب میں مودھ ہو اور اس کے بعد کو ناشتہ شایستہ کرتے ہیں جناب میں نے موش دھولی ہے فریش ہو گیا ہوں اور نہایا نہیں ہے اب آپ کو میٹ میں یہ نہ کہنے لگ پڑے ہیں کہ آج ہی کتی نہا بھی لیا کرو تو میں کل نہایا تھا اب بھی دھن کافی ہے جیسے ہی سورج آئے گا تو میں آج بھی نہا لوں گا پھر میں نے اپنے ناشتے وغیرہ کا بندوبست کرنے جانا ہے چائے شاہے اور کوئی راستش ہے تو اس کے لیے میں نے جس سواری کا انتخاب کی ہے وہ سواری ہے جو گاؤں کی تو موسٹ پاپولر تھی تھی اب شاید گاؤں کی بھی نہیں ہے لیکن شہروں میں اب وہ ناپید ہو چکی ہے وہ کون سی سواری ہے اس کے آپ ذرا یہ شارٹس دیکھ اسلام علیکم جی کیا علی علی صاحب تو رادشاہ سے دے ہو گا ناشتے ماشتے سے ناشتے ہوں گے اے کی بھی آئر اے پاپے اے دے دے ہو اے پھر اے کی نینے اے گرلو کی نینے را اکے چار بی را اکے روپی را اکمہ اللہ ہی آ رہے تھے چار پیدا ہونا یہ کتھوں چار پیدا ہوئے ہیں دے ہو پیدا دو چار دے ہو جی سار چار میں نے جی اپنے ناشتے کے لیے راست وغیرہ کا انتظام کر لیا انہوں ٹنگان گئے تھے تو اپنی شاہی سواری سے بمان گئے فین علی جناب ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا میرا ناشتا آ چک ہے یہ راست میں نے علی سے لائے تھے چائے میرے سامنے ہیں تو بسم اللہ بڑھ کے پہلے انہیں چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سمپل ناشتا گاؤں کا سادہ مگر خوبصورت یہ ری پاپے نوڈبویا چاہے لے بیچ تے انڈی کر کے نا انڈی انڈی کھاتا ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا جی تقریباً ساڑھے گیارہ اور الحمدللہ یہ ہمارے گاؤں میں دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں نکل آئی ہے یہ دیکھیں وہ میرے چاچو کا گھر جو پہلے نظر نہیں تھا آ رہا یہ میرا قزن شہریاد لادلہ پتہ نہیں کی پہا کر دے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی نکل آئی ہے اور مجھے بھوک بھی لگ گئی ہے کیونکہ آپ نے تو دیکھا ہے میں نے ہلکا بھلکا بس ناشتہ کیا تھا تو اب میں نے ذرا تکڑا ناشتہ کرنا ہے تو گھر سے پیغام ملے گئے روٹی شوٹی پاک گئی ہے اب دیکھتے ہیں جہاں کے ناشتہ واشتہ کرتے ہیں الحمدللہ جی ناشتہ میرا آ چکے میرے سامنے ہی ہے اور آج کے مینیوں میں کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آج کے مینیوں میں ہے ہمارے پاس آلو گوبی والے سپیشل ایڈیشن سپیشل قسم کے پراتھے ہیں ویلی سٹائل تو یہ دیکھیں انہا نوی کھوا آپ بھی بکھاؤ تو انہا نوی کھوا اوپاہی میں کنوں کنوں کھواوا یار میں کنوں کنوں کھواوا یہ میں جب بھی ناشتہ کوئی روٹی شوٹی کھا تو یہ بھی آ جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے آلو گوبی والا پراتھا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لسی نہیں ہے میں نے لسی کا پتہ کی ہے لیکن شہری لادرہ صاحب پی گئے ہیں پہلے پڑی ہوئی تھی شہری پی گئے تو ایسی گزارہ کرنا پڑے گا ہے مزے کا جی تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا گاؤں کا ویلوگ اور آپ کو دھند میں ہمارا گاؤں کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک کامی بھائی ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کر لو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے کونٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ